ہمارے پاس ہے یہ آن نہیں ہو رہا اس کو میں لگاتا ہوں پاور سپلائی میں کوئی انڈکیشن نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو لیٹسی وٹ ایپن سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں دوستہ یہ کور اس کا کھول لی ہے ہم نے اس کے اندر یہ پاور سپلائی لگی ہوتی ہے یہ اس کا کارڈ ہے یہ ڈسپلی ہے دیکھتے ہیں کیونکہ آن نہیں ہو رہا تو پاور سپلائی میں مسئلہ ہونا چاہیے دوستو اگر آپ دیکھ سکیں اس سیڈ ہے 5 وولٹ ہے آگے گراؤنڈ ہے آگے 15 ہے اور اس کے آگے 20 وولٹ ہے تو یہ میں فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر موسیقی 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 ہیٹر کو کنٹینوٹی پہ رکھا اور سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ہماری کنیکشن کا پرابلم تھا نہیں یہ اس کے سیریز میں آ گیا یہ ایسی جیک ہے ہمارا یہاں سے یہ دیکھیں اس کے سیریز میں یہ فیوز ہے فیوز ہم نے چیک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی فیوز سے اس کی لیک پہ آنا چاہیے یہ آگے بٹن ہے ہمارا آناف یہ یہاں یہاں تک جب بٹن آف کریں گے تو یہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک آن کریں گے یہ آ گیا اس کے بعد اس کو تھرسٹر پہ چیک کریں گے یہ ٹھیک ہے شارٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ مارا ریکٹی فائر ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں میٹر آپ دیکھیں میٹر پہ ریڈنگ آنی چاہیے ایک سائیڈ پہ آتی ہے ایک سائیڈ پہ نہیں یہ دیکھیں اس پہ یہ یہ دیکھیں تو یہ ہمارا ریکٹی فائر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ریڈسٹنس ہے سکسٹین آم کی یہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آ جائے گا آپ کا اس پہ کپیسٹر پہ کپیسٹر کو چیک کر لیتے ہیں کپیسٹر شارٹ نہیں ہونا چاہیے ایک سائیڈ سے تھوڑی ریڈنگ دیتے ہیں ایک سے نہیں دیتا یہ پولارائز کپیسٹر پہ کپیسٹر ہوتا ہے اس کے بعد یہ آج سی ہے اس کو چیک کر لیں یہ آپ کی شارٹ نہیں ہونی چاہیے یہ دو پنے آپس میں ہوتی اس کے بعد یہ یہ آپ کا شارٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ایک کپیسٹر ہے اس آئی سی پہ مجھے شک پڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دو پنے شارٹ دے رہی ہیں اس کے بعد یہ آپ کا ایک ڈائیوڈ ہے اس کے بعد یہ ایک کپیسٹر ہے آپ کا پارشنی شارٹ دیتا ہے یہ ایک دفعہ اس کے بعد ہم سب سے بہترین اس کا طریقہ ہے کہ ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں اور اس کے آؤٹپوٹ چیک کرتے ہیں اس کو ٹونٹی وولٹ سکس ہنڈرڈ پہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ ٹونٹی سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں وہ میں نے دے دی اس کی یہ پین سیکنڈ پین یہ گراؤنڈ ہے اس کو ہم نے گراؤنڈ پہ لگا لیتے ہیں فائی وولٹ آ رہے ہیں اس کے بعد ففٹین وولٹ یہاں پہ ففٹین وولٹ نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد ٹونٹی وولٹ آ رہے ہیں تو بیسکل یہی فائلڈ ہے ہماری پاور سپلائی میں تو یہی یہ طریقہ اس کو چیک کر رہے ہیں کا دوستو ابھی ہم نے اس کا فائلڈ ڈونڈ لیا کہ اس کی ایک ففٹین وولٹ نہیں آ رہی وہ اس ٹرانسفارمر سے نکل کے اس آئی سی کو ملتی ہیں یہ اس آئی سی کے ترہو آگے آتی ہیں تو اس آئی سی میں ہی فائلڈ ہوگا یقینن تو اس لئے اس کا کارڈ کو ہم رپلیس کریں گے بھی اس کارڈ کو آئی سی تو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کارڈ ہم رپلیس کریں گے اس کی ایک اوٹپوٹ نہیں آ رہی تھی پندرہ وولٹ کی تو ہم یہ نئی سپلائی لے کے آئے ہیں یہ آپ کو مل جائے گی مختلف علاقوں میں تین سو سے لے کر پانسو روپے تک اس کی اندر اندر ہی ہونی چاہیے اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم اس کے اندر لگاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہوں کہ ہمارا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ ہم نے لگا دیا میں نے اس کی ٹونٹی لگا لی ہم نے تو دوستو ہم اس کو آپ دیتے ہیں پاور یہ دیکھیں پاور میں نے دی اور یہ آن ہو گیا ہے تو اس میں یہی مسئلہ تھا پاور سپلائی کا جیسے میں نے آپ کو چیک رہی تھی کہ ایک اس میں سے ہوت پوڈ نہیں آ رہی تھی ہم اس کو رموٹ سے اس کا رموٹ ہے آف کیا آن کیا مہنیوں پہ چلا گیا ہے یہ دیکھیں چینل آپ ڈون ہو رہے ہیں تو دوستو آئی تھنک آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو کام آ جائے اس کا زیادہ نقصان ہو آپ اپنے گھر پہ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں کتنا مسئلہ نہیں ہے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک ملٹی میٹر رکھ لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے چینل پہ بہت سے اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور بھی میں بنا رہا ہوں تو وہ آپ کو ملتی رہیں گی بس ایک آپ کے پاس ملٹی میٹر ہو تو آپ کے بہت ساری چیزیں آپ اپنے گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہیں تو کمز کم آپ گھر میں ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کو بزار میں بھی لے کے جاتے ہیں آپ کے پاس نالج ہوگا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوں گی تو آپ کا کم خرچہ آئے گا تو یہ سمپل سا اس کا سلوشن تھا اگر آپ کسی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں اس نے کہنا تھا ڈیڈڈ ہے یا کچھ بھی ہے کہہ کے اس نے آپ سے یہ آپ کا زیادہ خرچہ کروا دینا تھا تو اس میں سمپلی اب ہم اس بورڈ کو بھی رپیئر کریں گے جو یہ خراب ہے لیکن اس کی آئی سی ابھی لاؤں گا میں تو پھر چینج کریں گے وہ اس کی ویڈیو بھی آپ کو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایندہ آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکیں تھانکس فار واشنگ سٹے بلیسٹ